دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اس کو محبتِ ذر شدت سے ہو گئی ہے صویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتے جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس طراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہشِ ذر نے حفظِ ذر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچے وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِیْرِ اللہُ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرتِ انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا باتہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ماہ اور زیادہ تکا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللَّذِي جَمعَ مَالَمْ وَأَدْدَدَا یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللَّذِي جَمعَ مَالَمْ وَأَدْدَدَا مال کو جمع کیا وَأَدْدَدَا اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب ان اب اب ان اتنے ہو گئے اللَّهُ قَلَّا لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُتَا پہلے شخص میں اللَّذِي جَمعَ مَالَمْ وَأَدْدَدَا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے حسار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لَيُمْ بَزَنَّ کے لفظ پر اگر خور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کی بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پھینکتے اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت سے عرب پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے فرمایا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پا مال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتا ما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مال ہوتا ما کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتا ما کیا ہے پھر خود فرمایا یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگا ہے جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گی تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اور حب دولت کو نکالنے کے لئے زکاة صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا اقبال نے کہا تا حب دولت تلف میسازت زکاة زکاة حب دولت کو زائل کرتی ہے جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا